تو یہ صاحب یو این جنرل اسیمبلی میں ہو رہا ہے ایک خاص بات ترکیہ ہر سال ہر سال ترکیہ کے پریزیڈنٹ اردوگان صاحب وہ بھی کشمیر کا راگ الابتے تھے وہ بھی خلیفہ بننا چاہتے ہیں پوری اسلامی ورلڈ کے تو جہاں بھی اسلامی کاز ہوتا ہے چاہے پیلسٹین میں ہو اور جہاں کشمیر میں ہو وہ اپنی اپنی ٹانگڑ آنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب وہ اسلامی کھیتوں کو دیکھ رہے ہیں احتیادی اس سال وہ چپ رہے پوچھئے کیوں بلکل چپی ساد کے بیٹھے کشمیر کے ایشو پہ کیونکہ وہ برکس کے حصہ بننا چاہتے ہیں اور اس میں بھارت کی حامی ضروری ہے فاؤنڈن میمبر ہے برکس کا بھارت تو اس لیے انہوں نے اپنا یتھارت دیکھتے ہوئے اپنا نیجی لاب دیکھتے ہوئے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا وہاں اور کافی جھٹکا دیا پاکستان کو کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں ہے جو بڑا چودری بن رہا تھا اسلامیک ورلڈ کا وہ اس کے ساتھ نہیں ہے سعودی ریبیا اس کے ساتھ نہیں ہے سعودی ریبیا بھی برکس کا حصہ بن گیا ہے سب لوگ جانتے ہیں یہ فٹیچر ملک ڈوب رہا ہے یہ جہادی انماد کے نعرے لگا کے جہاد کی افیم یہ اپنے لوگوں کو کھلا کے ان کا دھیان ہٹانا چاہتا ہے اپنی اکنومک تباہی سے اپنے فٹیچر پنے سے اور بیگنگ بول لے کے دنیا کے سامنے ہاتھ فیلا رہا ہے کبھی آئی ایم ایف کے کبھی سعودی ریبیا کے کبھی چین کے بھیگ دے دو بھیگ دے دو توکرے میں کچھ ڈال دو ملک یہ 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 تماشے کر کے اور جب لوگ توکرے میں تھوڑی بھیگ ڈالتے ہیں تو اپنے لوگوں کو کھانا پینہ ٹھیک کرنے کے بجائے یہ اس کا استعمال کرتا ہے تختہ پلٹ کرنے کے لیے بانگلہ دیش کے اندر یہ نیوکلر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے اور ڈیڑھ پاوے دو پاوے کے باوم کی دھمکی یہ یو این جنرل سیمبلی میں بھی دے کے آ گیا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اتیادی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کو یہ بھول جاتا ہے کہ روس کے پاس پانچ ہزار آٹھ سو نیوکلر وارڈ ہیں اور ڈیڑھ دو پاوے کے نہیں میگا ٹنز کے اس نے آج تک استعمال نہیں کیا تین سال سے لڑائی چل رہی ہے یہ دھمکی دے رہا ہے پاکستان ڈیڑ پاوے دو پاوے کے باوم کی بھول جاتا ہے کہ جواب میں جو ملے گا یہ ریت اور بنجر ہو جائے گی اس کی جمین اور جو تھوڑا بہت آناج اگرا ہے جو کافی نہیں ہے لوگوں کو کلانے کے لیے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ ہیں شنینگنز جو کی ہم نے دیکھے ہیں نیو یورک میں ہوتے ہوئے بھارت نے صاف ظاہر کر دیا ہے کہ بہت باتچیت ہو چکی اب ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے اور دنیا کو یہ حق دینا ہوگا اگر یونائٹیڈ نیشنز ریفارم نہیں کرے گی تو ریلیونٹ نہیں رہے گی دو ٹوک شبدوں میں ہمارے پردان منتری جی نے یہ کہہ دیا ہے thank you